نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گریٹجم ورچول میں پنکچ خجوریا ہے میرے بطن کے لوگوں یرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی یرا یاد کرو کروانی آجی کے دن چار ورش پہلے لیتھبورہ پلواما میں چالیس سی آر پی اف سینٹرل ایزر پولیس فورسز کے جوان جو ہیں ایک حملے میں بیرگتی کو پرابت ہوئے اور آج چوتھی برسی جو ہے پورا بھارت ورش منا رہا ہے اسی بیچ ان کو شردانجلی دینے کے لیے آج امیش گوپینات جادو جو پلگ بگ ایک لاکھ تیس ہزار کلومیٹر چل کر ایک روز دا انڈیا جہاں میں بات کرو جمہ کشمیر ریاست کی جو اسمیں دو یوٹیز میں ہیں ان کے سیاچین سے لے کے انمانی گووار جو ہمارے ویسٹ میں ہیں ساؤت میں ہیں وہاں سے انہوں نے ان ویر جوانوں کے گھر میں جا کے ان کے آنگن کی مٹی لی ان کے کرم بھومی کی مٹی لی اور لگ وقت ڈیڑھ سو سے ادھک کلش جو ہیں کرم بھومی اور جنم بھومی کی جو مٹی ہے اس کے سجو کے رکھا ہے کہتے ہیں کہ کسی راشت کی طاقہ جو ہے اس کی فوج سے اس کی سینہ سے اس کے شورے سے ہوتی ہے اور فوج کی طاقہ جو ہے اس راشت کے سیولین سے ہوتی ہیں جو ان پر بشواس رکھتے ہیں اڑک رہتے ہیں ان کی سیواؤں پہ ان کے بلیدان پہ اسی بشواس کو بڑھانے کے لیے اسی بشواس کو آگے لے جانے کے لیے امیش گوپینات جادب جو ملتا روپ سے جو ہیں مہاراشتہ سے ہیں اور بیسیکلی اس سمیں سیٹل جو ہیں بینگلورو سے ہیں جاننے کی کوشی کریں گے ان کی جنرنی کے بارے میں آج ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس سے پہلے میں ضرور دکھانا چاہوں گا ان کے ہاتھ میں کوٹ ہیں اور آمی کے آرن فورسز کے بی ایس اپ کے ایر فورسز کے الگ الگ جو ہیں فارمیشن سائنس ہیں چاہے وہ میں ایسٹ کی بات کروں اسام کے علاقے کی جہاں میں نورت کی بات کروں جمع کشمیر کے علاقے کی ویسٹ کی بات کروں میں راجستان گجرات کی یہاں ساؤت کی بات کروں میں انڈمانی گوار کی ہر ایک جگہ کا جہاں پہ فارمیشن سائن ہے یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ بھارتی سینہ بھارتی ششتربل بھارتی آرن فورسز کتنی مجبوط ہیں اور ان کی مجبوطی کا اگر سب سے بڑا کوئی فیکٹر ہے تو عام جنتہ کا وشواس ان کے اوپر ہے جا صاحب سب سے پہلے آپ کا مندرے کو شہر جمعو میں ہارتک شواکت ہے بہت بہت دھنیواد گریٹر جمعو نیوز چینل اور اس مادھیم سے میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ آج اس پویتر بھومی جمعو میں میں یہاں پر آیا ہوں اور بڑا گروانیت میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح بولا کہ فوج جو چلتی ہے وہ مرال کے اوپر چلتی ہے اور بھارتیوں کا یہی پرمپرا ہے کہ اسمبھو کو سمبھو کرنا اور چار سال ایک لاکھتیس ہزار کلومیٹر ایک عام ناغرک جب وہ بھارتی زمیدار ناغرک بن جائے اپنے دیش کے پرتی ویرو کے پرتی فورسز کے پرتی کیا کر سکتا ہے یہ آپ کے سامنے کی تھیانس ہے جب صاحب یہ آئیڈیا کیسے آیا یہ سوچ کیسے آئی کہ بیروں کے گھر پہ جا کے ان کی جنم بھومی اور جہاں پہ انہوں نے اپنی جان شاور کی راشت سیوا کے لئے ان کی کرم بھومی سے جو ہے مٹی کٹھی کرنے کا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا میری جنم بھومی آرانگباد مہاراستہ کی ہے میری کرم بھومی دوہزار چاڑ سے بنگلو اور کرناٹک کی ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ جو فوجی ہوتا ہے وہ اپنی جنم بھومی کو چھوڑ کے اپنی کرم بھومی میں جب بلیدان دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میری ماترو بھومی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ راشت و پرثم ہوتا ہے تو مجھے لگا جب یہ بھومی اس میں کنیکٹڈ ہے اور یہ جو ماترو بھومی کے جو رکشک ہے میں ان گھر کے ویروں کے آنگن کی مٹی اور جہاں پہ ان کا انتصانسکار ہوا اس مٹی سے ایک بھارت کا نقشہ ایسا شہید سمارک بنائے جائے اور گرب کے ساتھ یہ بولنا اچھا لگتا ہے کہ جو چودہ فروری کو پلواما میں جو حملہ ہوا تو اس کے پہلے میں نے کبھی سنا نہیں تھا کہ پلواما ہوتا کہاں پر ہے لیکن مجھے یہ لگا کہ بولنے سے زیادہ ایک نمن ان ویروں کو ان ویر باتاؤں کو ان ویر پریوار کو یہ بولنے کے لئے کہ ہم ایک سو چالیس کروڑ عام سیٹیزنز رسپیکٹ فور دے سیکریفائسز جو فارمیشن سائنس آپ نے لے رکھے ہیں یہ کیا درشاتہ ہے کہاں سے ملیں کہاں کہاں آپ گئے کتنا پریشانی وہاں پہ رہی یہ فارمیشن سائن کبھی ملتے نہیں ہے اسے فوج میں کمائی جاتا ہے اور میں آپ کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ میں فوج سے بلونگ نہیں کرتا ہوں میرا کوئی ویر پریوار نہیں ہے لیکن مجھے لگا جاڑی مجھ سے لگ رہا آپ مراتھا سے دیکھو مراتھاوں نے اور جو واریئر کمیٹی نے سر کٹے ہے لیکن جھکے نہیں ہے تو یہ ہم ویروں کا ایک خون کہیں نہ کہیں میرے دل میں ہے اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسپیکٹ ہے ہر ایک سیکٹر ہیڈکورٹرز بھلے وہ سی آر پی آف ہو این ایس جی ہو مارین کمانڈوز ہو ائر فورس ہو بی ایس اف ہو پیرا ملٹری فورسز ہو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس لیے دیا کیونکہ یہ ایک اتھیاس ہے جو لوٹ کے گھر نہ آئے جو سولجرز ہم روہ تو نہیں سکتے لیکن ہم کھڑے ہو کر یہ بول سکتے کہ ہم ان کے لئے کتنا سممان رکھتے تو یہ ویرو کا سممان ہے اور آپ اگر اس کوٹ پہ اگر دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے رائیڈرز کمیٹی جیپرز اور مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ امیجی اس سے نیا بھارت بنے گا چار سال کے بعد میں مجھے نیا بھارت دکھ رہا ہے آج بہت سارے جو لوگ ہیں جو فوج کو نمن کر رہے سلیوٹ کر رہے اور یہی بولنا چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کبھی کھڑا نہیں ہوگا ہمیں ہی دیش بنانا ہے اور ہم سے ہی دیش بنتا ہے جب جی جنرنی آپ نے شروع کی تھی اس سمیں لگا کہ کتنا دن لگیں گے کتنے سال لگیں گے میں نے جب یہ یاترہ چالو کی تو مجھے لگا کہ پلواما کے شہید سولہ راجت تھکے اور باقی کے سٹیٹ میں میں ساڑھے تین مہنے میں مجھے لگا کمپلیٹ کر دوں گا میں نے وائف کو بولا میرے دوست میرے وائف کو بولنے لگے یہ پاگل ہو گیا اس کو منٹل ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دو بہت سارے لوگ بولے سر آپ کو پیسہ لگے گا چھ مہنے کی پلاننگ لگے گی لیکن جو حوصلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں پورا بھارت کمپلیٹ کروں گا اور پلواما کی جو پہلے برسی تھی اس دن یہی کوٹ پہن کے میں نے ان چالیس شہیدوں کی مٹی تب سپیشل ڈیریکٹر جنرل زلفکار حسن آئی پی ایس سر ان کو میں نے وہ مٹی دی اور آج وہ کلش ابھی بھی وہاں پر رکھا جاتا ہے اور یہی بولنا چاہتا ہو کہ ہم رہے نہ رہے یہ دیش رہنا چاہیے میں دو ہزار روپے لے کے نکلا میں آج تک کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے لیکن بھارت کی جنتہ نے کس سے ڈیزل بھروایا کس نے گاڑی ریپیر کی اور ہر ایک سٹیٹ میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہو انہوں نے مجھے اتنا پیار اتنا سممان دیا کہ وہ بلے سر ہم ہر ایک ویر پریوار کے پاس نہیں جا سکتے لیکن آپ جو کر رہے ہو کم سے کم یہ یوگدان ہمارے طرف سے ایک پرشن جو ہے وہ اس ساری چیزوں سے ہٹ کے ہے آپ نے اپنے پریوار کا ذکر کیا تو آج کی ڈیٹ میں آپ کے دھرم پتنی جو ہیں وہ تب جب آپ نے جنری شروع کی تھی اور آج کی ڈیٹ میں کیا ڈیفرنس آپ دیکھتے ہیں ان کی سوچ ڈیفرنس یہ ہے کہ جب میں تین مہنے سے زیادہ ہو گئے تو میرے وائف نے بولا دوہزار انیس میں کہ میں آپ کو ڈیوورس دے دوں گی یہ کیا پاگلپن ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے بینا کوئی فیننشل سپورٹ کے آپ نکل پڑے لیکن فوج میں کیا ہوتا ہے کہ ایدھر یو دو اور ڈائے دیر ایس نو ایموشنز اور دیر ایس نو ایکسکیوزز تو میں نے یہ یاترہ پوری کی اور بڑا گرف کے ساتھ بولنا اچھا لگتا ہے کہ میرا بڑا والا لڑکا ابھی ان سی سی میں ہے اور دور دور تک ہمارے کھاندار میں کوئی فورسس سے نہیں تھا لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ میرے دو بیٹوں میں سے کم سے کم ایک فوج میں جائے اور ایک پریورتن میں نے دیکھا کہ جب ہی میں فون کرتا ہوں تو میرے بیٹے پہلے جہین بولتے ہیں تو پہلے دوسرے کو صدارنے سے اچھا دیش آپ آپ کے اندر میں ہے خود آپ کے پریوار سے دیش بنانے کے سٹارٹ کرو اور انہیں بڑا گرف ہوتا ہے کہ چلو میرے پتی نے کم سے کم دیش کے پرتی کچھ نہ کچھ سیلفلیس نیسوارت سیوہ دیش کے پرتی کی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ سیلفلیس نیسوارت سیوہ جو ہے اور ہمارے فورسس کے جو جوان ہیں ہمیشہ تطور رہتے ہیں اور اسی تطورتہ کو مدنظر رکھتے ہیں ان کی سیوائیں اور بلیدان جو ہے سربوچ ہے آپ جہاں پہ کلچھ رکھے ہیں کچھ ہے کیا کہیں گے کلچھ کیا ہے کہاں سے آئے ہیں یہاں پہ کیوں رکھے ہیں آج جو پلواما کی چوتھی برسی ہے تو میں آپ کو یہ بولا چاہتا ہوں کہ پلواما کے جمہوں کے پریوار کی بھی اس میں مٹی ہے یہاں پر نائن پیرا کمانڈو سپیشل فورسز کے شورے چکر کیاپٹن تشار مہاجن ان کے پریوار ادھمپور ان کی بھی مٹی اسی کلش میں ہے رائیفل مین اورنگ زیب یہ ان کے گھر کے آنگن کی مٹی ہے میں دو دن اسی گاڑی میں مینڈر پہنچ گیا ان کے گھر پر رکا دو دن اور ان کی پتا جی بھی فورسز میں تھے انہوں نے ایک ہی مجھے بولا بیٹا یہ نام نمک اور نشان کا پرتیق ہے اور ان کی شہادت کے بعد میں آپ نے دیکھنا ہی دیاز ان کے دو بھائی آج فوج میں ہے تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ فورسز میں کبھی بھی راجنیتی اور کبھی بھی جو مذہب ہے وہ نہیں آتا ان میں صرف فوجی ہوتا ہے اور یہاں پر کیرتی چکر سوشل خجوریا سر ان کے بھی پریوار کی مٹی یہاں پر ہے اور کارگل کے ویر پریوار کی مٹی اور میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ یہ ماتربھومی کے رکشک آج ہمارے بیچ میں ضرور نہیں ہے فیزیکلی لیکن یہ مٹی ان کا بلیدان آج بھی ہم 140 کروڑ بھارتیوں کو پریریت کرتا ہے کہ دیش کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے روز آپ نے جو گاڑی تیار کی ہے اس میں راشتی دوز سب سے اوپر ہے اور بڑے الگ انداج میں اس کو موڈیفائیڈ کروایا ہے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں گے کیا ہے اس گاڑی میں اور موڈیفیکیشن جو کروائی ہے وہ کیا ہے نو اپریل دوہزار انیس کو جب میں نے یہ یاترہ چالو کی تو یہ گاڑی جو ہے یہ ہنڈا ایسینٹ ہے دوزار چار موڈل تین سیلینڈر کی ہے میرا ایک جذبہ تھا کہ یہ اتھیاز بنے گا اور وہ پوائنٹ ون پرسنٹ کی اوپر میں نکلا اور گاڑی کے ٹائر خراب تھے لیکن میرا جذبہ کبھی کم نہیں ہوا میں جب مہاراسترہ پہنچا تو مجھے لگا کہ جب میں پورے بھارت کی جب مٹی لوں گا تو مجھے وہ اس کے بوٹ میں یا اس کے ڈکٹی میں نہیں رکھنا کیونکہ یہ سمبان ہے ان کا تو ایک مندیر یا ایک پوجہ ستل یا گروت جیسے ہوتا ہے تو میں نے ایک ٹرولی بنائی ماروتی ایٹینڈر کو کٹ کر کے اور اس میں آپ نے دیکھا ان کے فوٹوگرافز ہیں ان کی بلونگنگز ہیں اور اتنی شدت کے ساتھ میں میں وہ مٹی کو رکھتا ہوں اور یہی بولنا چاہتا ہوں کہ یہ اتھیاز ہے آج تک ایک سیڈان کار کو ٹرولی کے ساتھ میں ایک دیش میں کسی بھی ورلڈ میں کسی نے نہیں کیا آخر سوال رہے گا آپ سے میں نے پہلے بھی کہا راشت جو ہے وہ اپنی سینہ سے اور اس کے شورے سے ہوتا ہے لیکن سینہ کا شورے اور کانفیڈنس جو ہے اپنے سیورین جنتہ جو ہے اس سے ہوتا ہے وہ آپ میں جو ہے سمیں جلک رہا اور نوڈوڈ کی کہیں کہیں جیسے ہسٹوریکل بھی ہے اور گیم چینجنگ بھی مانا جائے گا جس پرکار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ابھی ہم جو ہے وہ ایک راشت کا نقشہ بنائیں گے اس مٹی سے لیکن جب آپ ان سارے پریواروں سے مل رہے تھے لگوئے ڈیٹسوں سے ادھک جو پریوار کیا ایک چیز جو آپ کو کامن دکھی پورپ سے پچھے موتر سے دکشن جو سب ہی پریواروں میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک کامن تھی جو آپ کو پرسنلی بہت فیل ہوئی میں کامن چیز یہی بولنا چاہتا ہوں کہ میرے وہی ورڈز تھے چودہ فروری پلواما کی دن ایک ماں نے بیٹے کو کھویا ہے ایک ویر پتنی نے اپنے پتی کو وہ بچوں نے اپنے باپ کو وہ پتاجی نے اپنے لال کو اور وہ دیش نے اپنے ویر سپود وہ فوجی کو کھویا ہے اور یہ پین این پرائیڈ ہے مجھے ایک کامن چیز لگی ہے انہوں نے یہ بولا کہ وہ تیرنگے میں لپٹ کے آئے یہ ہمیں بڑا گرب ہے لیکن آج وہ ہمارے بیش میں نہیں ہے اس کا پین ہے لیکن انہوں نے یہ بولا کہ اگر دیش آج بھی آخری کترہ ہمارے لئے مانگے گا آج یہ ویر پروار ضرور کھڑ رہے گا تو میں نے جو سیوہ نسٹا بھاؤنا راستر پردم وہ ویر پروار روئے ہے لیکن دیش کے پرتی وہ ہمیشہ نسٹاوان ہے آگے بھی رہیں گے تو یہ ایک میسج ہے کومن سیوٹینز کے لئے کہ ان کا پریوار بھی ہمارا پریوار ہے اور وہ بھی ہمارے پریوار کے اکھنڈ حصہ ہے نورڈوٹ پین اور پرائیڈ ایک ساتھ جو ہیں وہ جہاں پہ دیکھنے کو جو انہوں نے کومن لی دیکھا اور ہو بھی کیوں نہ جب راشت سیوہ کے لئے سرووچ سیوہ سرووچ بلیدان کے لئے تطور رہتے ہیں ناغرک سے ہٹ کے جو سینہ ہوتی ہے اور اس سینہ کا جو بشواس ہے وہ اس کا عام ناغرک ہوتا ہے اور پورے چاہے وہ نورت ہو ایسٹ ہو ساؤت ہو ویسٹ ہو پرتے ایک پریوار جو ہے اس کے پرود تھا کہ راشتی دوج اوپر رہنا چاہیے راشتی دوج جو ہے اس کی آن بان شان میں اگر جان بھی نشاور کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے شاید یہی ایک بشواس ہے اور اسی وشواس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری آنڈ فوسز جو ہیں دشمن کے ساتھ لوہا مڑواتی ہیں اور اسی وشواس کے ساتھ امیش گوپینات جادب جی جو ہے پچھلے چار سال سے چلے تھے اور کہیں نہ کہیں ایک طرح کا ہسٹوریکل بھی ہے کہ پورے راشت میں راشتی دیتہ کی بھاونہ کو فیلانا اور ان کی کرم بھومی اور جنم بھومی کی مٹی کو ایک کلش میں ایک اترت کرنا اور پھر اس کا جو ہے ان شہیدوں کو پلوباما کے شہیدوں کو جو ہے شردانجلی ارپت کرتا ہوں اور آپ سے بھی بنوبر نویتن رہے گا کہ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ جہن ضرور لکھی گا کیونکہ آپ کے ایک جنس سے جو ہے وہ آنڈ فورسز کے حوصلہ آپ جائی ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو دیسے لائک وہ شیئر کرنا نہ بھولی گا اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جنر انگر جن ورچلوں کے ساتھ میں پنکش کجوریا جہن